راہل گانڈی کو کانگریس تانسد نے پپو کہا تو امیت شاہ نے کچھ ایسے دیا جواب لوگ سوہ میں بدوار کو جم کر ہنگامہ ہوا کانگریس تانسدوں نے ادھوک پتی گودم آدانی کو لے کر کندر سرکار کو گھیڑنے کی کوشش کی تو پردان مندی میند رمودی نے اپنے سمبودھن کے ذریعے قرارہ جواب بھی دے دیا حالکہ اس لیچ کانگریس تانسد ادھو رنجن چودری کا ایک بیان اور امیت شاہ کا جواب چرچہ کا وشہ بن گیا ہے دراصل لوگ سوہ میں کانگریس کے نیتا ادھو رنجن چودری نے کہا کہ راستپتی کے ابھی بھاشن میں لگتا ہے راہل بنام بیجیتی ہو رہا ہے بات پا کے سالے نیتا راہل گانڈی کے پیچھے پرے ہیں اسی میں آگے بولتے ہوئے ادھو نے راہل گانڈی کو پپو کہا کر سمبودھت کر دیا انہوں نے کہا راہل گانڈی نے ثابت کر دیا ہے کہ آپ جتنا چاہو راہل گانڈی کو پپو بنانے کی کوشش کر لو راہل گانڈی خود آپ کو پپو بنا دیا ادھو رنجن کے اس بیان کے بعد سدن میں ٹھا کے لگنے لگے ترنت گریہ مطریہ امیت شاہ اٹھے اور انہوں نے ادھو رنجن کو ٹوکتے ہوئے سپیکر سے کہا مانے ادھو چھے یہ مانے سانسد کو پپو نہیں کہہ سکتے اس کے بعد ادھو رنجن نے پھر جواب دیا کہا آپ جانتے ہیں میں نے کس تندر میں یہ بولا ہے اب یہ ویڈیو تیزی سے وائرل خوڑا ہے لوگ الگ الگ طرح سے اپنی پرتکلی آئے دے رہے ہیں سدن میں بولتے ہوئے کانگرستان صد ادھو رنجن چودری نے کہا راہل گانڈی کا نشانہ صحیح جگہ لگا ہے اس دیش میں کبھی ایک انڈسٹریلس کے لیے کوئی پارٹی کبھی پیر بھی کر چکی ہے یا یہ ہندر ورگ پپر میں آئی ہے ہم کیا کرے ہمیں جو ملا ہے اس کی بدولت ہم مددہ اٹھا رہے ہیں ہم ادانی کی بات کرتے ہیں تو آپ گرم ہو جاتے ہیں آپ بھلے ہی مزاک اڑا سکتے ہو لیکن راہل گانڈی کے بات پر سارے ہندوستان میں چرچہ ہو رہی ہے ادھو رنجن چودری نے آگے چین کا مددہ بھی اٹھایا کہا کہ آپ چین سے ڈر رہے ہیں چین نے بھارت کو گشت کرنے سے روک دیا اور آپ چین سے ڈرتے ہیں